اور میوالی میں بھی انہوں نے پڑھایا لوگوں کو اب میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ کاش اس وقت نیازی صاحب کے بڑوں کو بھی مفتی صاحب سے پڑھنے کا اتفاق ہوتا اور کاش شاہ محمود قریشی کے بڑوں کو بھی ملتان میں مفتی صاحب سے پڑھنے کا اتفاق ہوتا تو آج نہ ملک میں یہ بتہذیبی ہوتی اور نہ یہ فتنہ انگیزی ہوتی کیونکہ جن لوگوں نے ان سے پڑھا تو وہ استطاعت رکھنے کے باوجود وہ بتہذیبی نہیں کر رہے ہیں وہ قانون ہاتھ میں نہیں لے رہے ہیں اور میں اکثر جب وہ لوگ ڈراتے دمکاتے ہیں مجھے تو کافی عرصہ تجربہ ان کو ہوا ہے تو مولانا صاحب تو ان کے لیے دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ خدا کے بندوں اس ملک کو آئین اور قانون کے رستے سے نہ ہٹاؤ دونس کے ذریعے اور دھرنوں کے ذریعے اور گالم گلوج کے ذریعے اپنے فیصلے کو نہ منواو اگر ایک مرتبہ آپ لوگوں نے یہ رستہ کول دیا تو پھر آپ کے پاس صرف گالیاں دینے والے ہیں لیکن مولانا فزدرامان اور محمود کے پیروکار گولی بھی کھا سکتے ہیں اور گولی بھی کھا سکتے ہیں تو دوسرا میں میں ایک اور حوالے سے ابھی رضا ربانی صاحب نے بات کی موسیقی